ہیلو گائز آپ سبی کا ہمارا چینل پر سواگت ہے تو آج میں وانگشن فینفکشن کا نیکس پارٹ لے کے آئی ہوں بر اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ نیکس پارٹنے میں میں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ ہیٹریٹ کمنٹس آئے ہیں بر پھر اس کے بعد میں نے آپ لوگ کے جو کمنٹس پڑے مطلب کہ اتنے پیارے پیارے کمنٹس آپ نے کیے تھے اگر میں نے کچھ ہیٹریٹ کمنٹس کے بارے کو لے کر بولا تو اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے اتنے پیارے پیارے کمنٹس مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے کیے تھے میں اس کو لے کر بھی کچھ بولوں تو آپ سب کے سب یہ کمنٹس میں نے پڑے اور مجھے بہت اچھا لگا ہے بہتا موٹیویٹ ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ ہاں مطلب کہ کتنے سارے وانگشن فیملی کتنے سارے مطلب کہ جو لوگ ہیں جو میرے فکشن کو پسند کر رہے ہیں اور مجھے بہت ہی اچھا لگا مجھے بہت ہی موٹیویشن ملا آپ کے اتنے پیارے پیارے اور سویٹ 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 کمنٹس مٹکے تو اس کے لئے میں آپ سب یہ کہتا ہے دل سے شکریہ کرنا چاہوں گے اور یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ پلیز ایسی اپنا پیار مجھے دیتے رہیے اور اور بھی دھیر سارے پیارے پیارے کمنٹس کیجئے کہ میں ہر کسی کمنٹس کو پڑھتی ہوں یہ میرے مطلب ہوبی ہے کہ جتنے بھی کمنٹس آئے ہوگا تو میں سب کمنٹس کو پڑھتی ہوں کہ کیا کمنٹس کیا تھا کہ جو بھی گلتی ہے مجھے کو ٹھیک کر سکوں تو آپ سب یہ کمنٹس بہت ہی پیارے تھے اس کے لئے میں آپ کا فیر سے شکریہ کرنا چاہوں گی تو آج کا جو پارٹ ہے اس کو میں سٹارٹ کرتی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہمیں دیکھا تھا کہ جو وانگ جی ہوتا ہے وہ ڈرنک ہو گیا ہوتا ہے اس نے ہو ہاتھ سے جو بائین ہوتا ہے اس کو چھین کی پی لی ہوتا ہے اور پینے کرن جو وانگ جی ہوتا ہے وہ ٹیول پر گر گیا ہوتا ہے اور سابی لوگ ہوتے ہیں کہ صحب ہو گئی ہوتا ہے تو ڈرنک دیوurunٹس کی روپ دیکھا ہوا تھا اب اس کو پاتھا کہ وانگ جی چچھ دیر میں اٹھے گا اور وہ−ھن مضم پرچھانی کرے گا تنگ کرے گا تو وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے گا وہ ڈرنک لامنجیوں کیا سنبھالے گا اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کہ اب کیا ہوگا تو وہ کہتے کہ ایسا کرو ویہنگ کو کہتے ہیں کہ تم لامنجی کو اٹھاؤ اور لے کے ہم اسے ان کے در چلتے ہیں کیونکہ ان تھوڑا دور تھا اور جو ہاں پہ وہ کھانا کھار تھے وہ کافی دور کا راستہ تھا اور ان لوگ کو چل کے جانا پڑتا ہے تو جو ویہنگ ہے وہ بھی ہاں کرتا ہے کہ کوئی بھی لامنجی کو اٹھانے کے تیار نہیں ہوتا ہے اور بس ویہنگ کے مند میں لامنجی کے لئے فیلنس ہوتی ہیں وہ انچہ تھا کہ لامنجیوں کے سرکے کوئی پراؤلم آئے اس لئے وہ خود کہتا ہے کہ ہاں میں لامنجی کو اٹھاؤں گا تو جو ویہنگ ہوتا ہے وہ لامنجیوں کیا رہی کرتا ہے اس کا ہاتھ اور اس کے شولڈر پہ ہوتا ہے اور اس نے کمر سے پکڑا ہوتا ہے اور وہ اس کو سہارا دیکھے لیکھ جا رہا ہوتا ہے اور باقی سب ہی لوگ آگے کے چل رہے ہوتے ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہے تھے کہ آدھون نے جو لامنجی کا ایسا رو پہلی بار دیکھا کہ اس نے ڈرنک کیا ہے اس ہوتے تھے کیا کارانہ ہے لامنجی کو اتنا گھسا آیا کہ اس نے ڈرنک کیا بات یہ سب تو ویہنگ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا کارانہ ہے کہ لامنجی سے کیا کیونکہ ویہنگ اس کو اگنور کر رہا تھا اس لئے اس نے ایسا ایسا درنک کیا ہو وہ گسے میں آکے اس کو تو سب کچھ پتا تھا بہت وہاں پہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اس لئے سب ہی سوچ رہے ہوتے ہیں ہس رہے ہوتے ہیں اور اپنا آگے کے نکل ہی جا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہی نہیں ہوتا کہ ویہنگ پیچھے آ رہا ہے اس کے لئے کوئی ویٹ کر لے کوئی پوچھ لو اس کو بھی تو ٹھیک ہے کوئی اس کی مد کر لو کچھ نہیں سب اپنا ہی میں سب اپنی ہس رہے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اور جلدی جلدی نکل رہے ہوتے ہیں یعنی کی طرف کس نے ویہنگ تب دھیان بین دیا ہوتا ایون کی ویہنگ ان کو بلا بھی رہا تھا پھر بھی کس نے اس کی مرد نہیں کی ہوتی ہے تو ہوتے ہیں کہ ویہنگ لامن جی وہ خود ہی اٹھا کے لے کر آئے گا کیونکہ وہ ہی اس کا خاص فرینڈ ہے ان دروں کو زیادہ بنتی تھی ان کے مائن میں ہی چل رہا ہوتا اور وہ نکل جاتے ہیں اور بچارہ ویہنگ پیچھے سے ویہنگ جی کو اپنے لپسات کیری کی وہ دیر دیر آ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ آگے نکل گئے ہوتے ہیں کہ تب ہی جب ویہنگ جی کی ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ویہنگ کی طرف دیکھنا جاتا ہے پھر جب ویہنگ سب دیکھتا ہے تو ویہنگ ایک سمائل لیتے ہو کہتا ہے کہ لنجا تم اٹھ کے تم ٹھیک ہو تو جو لامن جی تو ڈرنک ہوتا ہے وہ اسے اٹھتا ہے مجھ جانا اور جو ویہنگ ہے وہ لامن جی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لامن جی کیا کہہ رہا ہے اور لامن جی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ویہنگ میں چھوڑ کے مجھ جانا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ویہنگ میں چھوڑ کے مجھ جانا تو جو ویہنگ ہے وہ شوق ہو یادتا ہے پھر وہ بھی اس کو کرتا ہے کہتا ہے کہ لنجا میں نہیں جاؤں گا تم ڈرنک کو چلا ہوئے ہمیں ان کی طرف جانا ہے سب ہی چلے گئے ہیں تو لنجا کہتا ہے کہ لنجا سیر لاتا ہے پھر اس کے بعد جو لنجا ہوتا ہے اس کی نظر جاتی ہے کہ وہاں پہ کچھ چکن پڑے ہوتے ہیں ملکہ کسی گھر پہ تو وہ ترنت ویہنگ کو اپنا ہاتھ پکڑتا ہے اس گھر میں گھوز جاتا ہے اور جاکے چکن کو چوری کرنے جاتا ہے اور ان کو پکڑ کے ویہنگ کو گھوٹ دنے جاتا ہے تو ویہنگ کہتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو وہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے تو یہاں پہ کچھ ریبیٹس پڑے ہوتے ہیں تو جو لنجا جاتا ہے وہ ریبیٹس کو پکڑ کے ویہنگ گھوٹ دنے جاتا ہے ویہنگ کہتا ہے کہ مجھے ریبیٹس بہت پسند ہیں لنجا بٹ ہم چوری نہیں کر سکتے کسی گھر سے اور وہ ان سب سمانوں کو رکھنا تھا لنجا جاتا ہے مانی رہا ہوتا وہ کہتا ہے میں تمہیں گفت دے رہا ہوں تم ایسا کیوں کر رہے ہو ویہنگ تو ویہنگ کہتا ہے لنجا ایسا مت کرو یہ کسی اور کہیں ہیں ہم اسے نہیں اٹھا سکتے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو تو جو لنجا وہ اپنا مو بناتا ہے اور سب ہی کو چھوڑ رہتا ہے اور آگے آگے نکلنے آتا ہے تو ویہنگ کہتا ہے کہ لنجا سیادہ بڑا لگ گیا تو اس کے پیچھے پر جاتا اس کا ہاتھ پکڑتا کہتا ہے لنجا میں تمہیں اس سے بڑھیاں بڑھیاں خرگوش اور چکنز گفٹ دوں گا تم چندہ کو کرتے ہو اور تمہیں خود خرید کے دوں گا ہمیں چوری کرنے کیا ضرورت ہے تو یہ سنکے لنجا سمائل کرتا کہتا ہے کہ ویہنگ تمہیں پاتا ہے مجھے چکن مجھے رابیٹس کتنے پسند ہیں تو لنجا جو ویہنگ ہوتا ہے اس کی لنجا سمائل دے کے بہت خوش ہوتا کہتا ہے کہ ہاں مجھے پاتا ہے لنجا کو پکڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرنک ہوتا ہے وہ تھوڑا ہیل کے چل رہا ہوتا ہے ویہنگ کو در ہوتا ہے کہ یہ گرنا ہے اس کو چوٹنا لگ جائے لنجا جائے اس سے بھی اچھا ہوتا ہے کہ ویہنگ اس کا پکڑا دونوں اور آمان میں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر جو لنجا ہے ویہنگ سے پوچھتا ہے کہ تم کہ تم اس دن چلے کیوں گئے تھے ویہنگ مجھے چھوڑ کے اس بات پہ ویہنگ ہوتا ہے چپ کر جاتا ہے اس کو جواب نیتا ہے وہ لنجا کہتا ہے چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں مجھے بھوک لگی ہے میں نے مجھے اور کھانا کھانا چلو میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہے پھر وہ واپس ہوں کچھ کھانے کے لیے تو یہ بات سونے کے جو لنجا سے گھسا جاتا ہے وہ اس کو وہ اپنا فوریڈر بر نکالتا ہے اور ویہنگ کا ہاتھ تائیڈ بکر کے اپنے ہاتھ سے باندھ لیتا ہے اور کہتا ہے تم کہیں نہیں جاؤ گے تم میرے ساتھ ہی رہو گے میں نے تمہیں بولا نا ان چیز کو دیکھ کے ویہنگ ہرانا جاتا ہے اور کہتا ہے لامن جی کہتا ہے تم بچے ہو تمہیں کیا کر رہے ہیں کچھ دیکھے گا تو کیا سوچے گا ہم دونوں سوال کا ہاتھ کیوں باندھا ہوا ہے تو جو لامن جی اس نے کہتا ہے تمہیں میرے فور ہر قریبن کا مطلب پتا ہے تو لامن جی کہتا ہے کیا پتا ہے ہاں یہ بہت پیور ہے یہ ہی پتا ہے تو جو لامن جی کہتا ہے کہ پہلے اس کے بارے ہم اس کا مطلب پتا کرنا تو تمہیں پتا لیا کہ میں نے اس سے کیوں باندھا تمہارے اوپر تو جو لامن جی سن کے کافی حرام ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ چلو لامن جی اب بس کرو یہ سب کھل کھلنے کا سمیہ نہیں ہے پہلی بہت رات ہو چکی ہے وہاں سب میرا بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کس کے حق کر لیتا ہے تو لامن جی اسے مت کرو پھر جو لامن جی اپنا کیوٹ سا فیس بناتے ہوئے کہتا ہے کہ لامن جی تم بہت اچھے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں یہ بس ان کے جو لامن جی ہوتا ہے اس کی آنکھوں ملکے آنسو سے آن لے آتے ہیں اس کو بہت اچھا لاتا ہے اور لامن جی اس کو حق کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت پسند کرتا ہوں لانجا بہت اور پھر ویانگ کہتا ہے کاش تم اپنے ہوش میں ہو کے مجھے سچ بتاتے نہ کی اس طرح سے ڈرنک ہو کے تمہارے مان میں جو تمہارا تم وہ بول رہے ہو بٹ اس کو گیا پتا ہے کہ جو لامن جی اس سچ بول رہا تو اس کی دل کی فیلنگز ہوتی ہیں جو کبھی اس کو اپنے ہوش میں نے بدا سکا وہ اس کو بھی ہوشی میں بول رہا ہوتا ہے بٹ ویانگ اس کو ایسی لے رہا ہوتا ہے اور پھر جب ویانگ کی ہنکوں میں ہلکا سی آنسو ہوتے ہیں تو لانجا کوئی اچھا نہیں لگتا اور وہ اس کے آنکھوں پہ کس کرتا ہلکا سا اور کس کرتے کرتے پھر ویانگ کو پکڑتا اور اس کے لئے اس پہ کس کر لیتا یہ دیکھ کے ویانگ بھی ہی رہا ہاتا ہے پھر وہ بھی کس کرنا ہے دوسرے کو کس کرنا ہے کس دیر کے بعد لانجی اپنے کس کو چھوڑتا ہے اور ویانگ کو کہتا ہے میرے ساتھ ہی رہنا ویانگ اور میرے ساتھ گوسو چلو ہم دونے ساتھ ہی رہیں گے کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے اسے بول کے اس کے فرد پر کس کرتا ہے اور پھر سے وہ بھوش ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے جو ویانگ ہے وہ ہستے ہوئے کہتا ہے لانجا تم کتنے کیوٹ ہو تم ڈرنک ہو کتنی پیاری باتیں کرتے ہو مجھے مجھے دس لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ ٹیک ہی آ جائے گا ایسا کہا کہ وہ لانجی کو اٹھاتا ہے اور اس کو ان کے طرف لگ جا رہا تھا اور من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش کاش لانجی نے مجھے بینا ڈرنک اپنے ہوش میں بد پوچھا ہوتا تو میں بینا کچھ کہے اس کے اوپر جمپ کر رہتا اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہمیشہ گسو ہی رہتا پھر چاہ دنیا جو عمر جی کہے پھر اپنے مرمین کو ٹھیک کرتے کہ میں سب کیا سوچ رہا ہوں فالتو کی باتیں میں لانجا کو ڈیزارو نہیں کرتا پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے مجھن پر مجھے بکا کے باتیں نہیں سوچ نہیں اس سوچ سوچ تا ان پہنچ جاتا ہے لانجا کی رہا پر جی جن بھی ہوتے ہیں اور جو لانجا کی حالت کو دیکھتے ہیں اور جو 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 ہوتا جا کے لانجا اس کے روم میں اٹھا دیتا روم کو بند کر لیتا اور جی جو نے لانجا پوچھتے ہیں کہ لانجا نے کچھ کیا کچھ پرابلم تو نہیں کی بڑ جو ویانگ کو کچھ نہیں بتاتا کہ اس نے مستی کی اس کو کس کی پرانو کچھ بھی نہیں بتاتا وہ کہتا کہ لانجا بس بے ہوش تھا اس کے بعد جو 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 ان کو کہیں لگ رہا ہوتا کہ جو بھائی اور لانجا پوچھتے نہیں اور پھر ویانگ کہتے ہیں کہ ہمیں سبح مشن پر نکل لہا ہے تم تیاری کرو ہم نکل جائیں پھر ویانگ جو اسے لانجا 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 پوچھتا کہ جائے گا اس کا کیا ہوگا تو جیو جنیا کہتے کہ اس مرٹر کو دیکھ لوں گا وہ کہتے کہ میں دیکھوں گا کہ لانجا جائے کی نہیں جائے گا اس نے رول کو توڑا ہے دیکھا جائے کہ مشن پر بھیجنا ہے بھیجنا پر تم جا کے سو جاؤ اور بینا لانجی سبح مشن کے نکل جاؤ گے اس بات کو سنن کے بیان خلال داشت تو ہوتا ہے پھر وہ کچھ نہیں چلا جاتا ہے اور اس طرح جا کے اپنے سو جاتا بات اس کو نین نہیں آرہی ہوتی ہے اس نیکس مورننگ ہو جاتی ہے ہمارا جو ویرنگ ہوتا جلدی اس کو اٹھا دیا جاتا ہے جنش شکدار کیونکہ انکہ مشن پر جانا ہوتا جاتے جو جو جن ہوتے اور جب لانگ جی آنکھ کھلتی ہیں تو دیتا ہے اس کے پاس دو مطلب کی جو لین سیٹ کے سو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گوسو واپس جانا ہوگا آپ کو اس مشن پر نہیں جانا دیا جائے کیونکہ آپ نے ایک کلائن رول توڑا ہے یہ سنکے میں جا رہا ہوں وہاں پہ مشن کو لے کے اور جو میری پنیشمنٹ ہے وہ میں آکے لوں گا ایسا کہ بینہ کچھ گئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جو گیا اور اگر اپنی ہیٹ میں آیا کچھ بھی ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا کس نے اس کا استعمال کر لیا تو اور بانگ جی سن چاہتے ہوتا ہے کیونکہ جو بانگ جی ہوتا ہے اپنے بینگ کو بچانے کے لیے اور جو بینگ اور جنگ شا اور میام اور نیسن ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو وینسیٹ ہوتا ہے مطلب انہوں نے نگر میں اینٹری ہوتی وینسیٹ کے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو وینسیٹ ہوتی کے لیے بٹ جو وینسیٹ ہوتے ہیں وہ پکڑ کے چھپا لیتے ہیں کہ نہیں ہم ایسے نہیں آسکتے اور ہم کسی کو ایسے ہی مطلب کی نہیں بچا سکتے کہ ہمیں اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد وینسیٹ چاہتے کہ بھائی کو بچا لیے جائے تو جو وینسیٹ ہوتا جا کے وینسیٹ کو بچا لیتا ہے اس سے پہلے کے شوالدرز کی نظر پڑے اور جب شوالدرز چیک کرتے ہیں وہاں کچھ نہیں ملتا وینسیٹ کو پکڑ کے وہاں سے لیے جاتے ہیں وینسیٹ رو رہا ہوتا وینسیٹ پکڑا ہوتا اس کے موہ کو پکڑا ہوتا اور اس سے کہتے ہیں چھنٹا مت کرو وینسیٹ وینسیٹ کو بچا لیں گے تو اس کی فکر مت کرو پہلے میں بچا لوں تو وینسیٹ کو بچا لے جائے جائے وینسیٹ وینسیٹ آنسو صاحب کرتا کہتے ہیں ماسٹر لین آپ لوگ یہاں پہ تو فکر وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے کی موشن کو لے کے آئے ہیں تو چھنٹا مت کرو وینسیٹ کو بچا لیں گے وینسیٹ وینسیٹ کہتے ہیں چلو ہمار ساتھ چلو وینسیٹ وینسیٹ کو کور کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ پہ پہچان آلے اور وہ سب ایک ان میں جاتے ہیں وہاں پہ ٹی پی رہے ہوتے ہیں وینسیٹ وینسیٹ بہت بہت بھوکا ہوتا اس نے کچھ دنوں سے کھا نہیں ہوتا اس لئے وینسیٹ وہاں پہ کھا رہا ہوتا وینسیٹ وینسیٹ ساری بات پوچھ رہے ہوتی کیا کیسے ہوا کیونکہ وینسیٹ ہوتی ہے وہ وینسیٹ کافی ہائی پوسٹ پہ ہوتی ہے وینکلان میں اور اس کے مہارات ہوتے وینکلان کے رائٹ ہوتی ہے تو آخر کیسے وینسیٹ کو وینسیٹ اس کو گھسیٹ کیلگی جائے اس نے بہت بہت جرم کر دیا ہوتا کہ اس کو مار دیا ہوتا بہت حراان ہوتے ہیں تو ویننگ ہوتا 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 کیا کچھ ہوا ہے تو ویننگ بات کیسے اس کی سیسٹر ہوتی ہے اس کی کیا کچھ ہوتا اور کیا سب چل رہا تو اس پارٹ کو اند کرتی ہوں دیکھیں کہ جو وینگ جی کیسے وینگ کو بچاتا ہے وینگ اپنے ویڈیو کچھ لمبی نہیں آرہی گائز میں ٹرائ کرتی کرتی ویڈیو بنانے کے لیے بات اس ویڈیو سمجھتے ہوں بات میں ٹرائی کرتی ہوں روز میں ایک نیک ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ لوگ ساتھ وانگ کہیں آپ لوگ کہ ویڈیو میں لمبی کروں بات میں پوری ٹرائی کروں کہ ویڈیو کو اور لمبی کر سکوں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور دھیر سارے کمنٹ کیجئے تاکہ میں اور موٹیویٹ ہو سکوں اور دھیر سارے فین فکشن آپ سب کیلے لکیا سکوں تینک کچھ سکو سکی viید آمют